اسلام علیکم آج بائیس مارچ ہے اور دن ہے بودھ کا آج ہم ڈسکس کریں گے مالک صاحب کے پروگرام کو جو کہ وہ نائٹی ٹو نیوز پہ کرتے ہیں بریکنگ نیوز رید مالک کے نام سے اور ہم ڈسکس کریں گے آف دے ریکارڈ کو کاشف حباسی صاحب کا اس کے لابے ہم ڈسکس کریں گے ظلم خلیدزاد ظلم خلیدزاد یہ ہیں جی سپیشل ریپریزنٹیو فروم امریکہ افغانستان اور پاکستان امریکہ کے بہت اہم ممبر ہیں بہت اہم پرسن ہیں پاکستان کے اوپر اور افغانستان کے اوپر گہری نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور پاکستان اور افغانستان کی طرف سے امریکہ کو یہ بریف کرتے ہیں ان کو یہ فیڈ کرتے ہیں اس کے لابے ہم امریکہ کے ادر شائع ہونے والی ہیمن رائٹس وائلیشن ریپورٹ کو بھی ڈسکس کریں گے اور ہم ڈسکس کریں گے عمران ریاض خان صاحب کے وی لوگ کو بھی سب سے پہلے ہم آتے ہیں شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کل ایک بہت ہی امپورڈنٹ میٹنگ ہوئی پاکستانی گورنمنٹ کی جو کہ تیرہ جماعتوں کا اتحاد بنا ہوئے ہیں ان ساری کی ساری تیرہ جماعتوں کے اہم سیاسی رہنماؤں نے اس میٹنگ کے اندر شرکت کی اور یہ میٹنگ کوئی پانچ سے چھے گھنٹے جاری رہی اس کے بعد اس میٹنگ کے در آرمی آرمی چیف بھی اور ڈی جی آئی ایس ای بھی شامل ہو گئے اور یہ میٹنگ تقریباً آٹھ گھنٹے تک یہ چلتی رہی اس میٹنگ کے بعد متوقع تھا کہ کچھ اہم چیزیں سامنے آئیں گی کچھ اہم آلات آئینات سامنے آئیں گے ڈان نیوز نے اس میٹنگ کے بارے میں یہ بریک کیا کہ اس میٹنگ کے اندر یہ ڈسکس کیا گیا ہے کہ پی ٹی ای سے کس طرح چھٹکیا رہا حاصل کیا جائے تو اس میں یہ تحق کیا گیا ہے کہ پی ٹی ای کو ایک دہشت کا جماعت ڈیکلیئر کر کے پی ٹی ای کو پر بین کیا جائے اور یہ اس وقت کیا جائے جبکہ الیکشن کا بھی انعقاد کا پروسس شروع کر دیا جائے اور اس میٹنگ کے اندر یہ بھی ڈسکس کیا گیا کہ الیکشن ایک ہی وقت میں ہوں خیر لیکن کوئی کنفرم نیوز سامنے نہیں آئیے ہم شروع کرتے ہیں بریکنگ نیوز مالک سے شروع کرتے ہیں مالک صاحب کے پروگرام کے اندر مہمان تھے خواجہ عاشف صاحب اور خواجہ عاشف صاحب سے بھی مالک صاحب نے یہ ڈسکس کیا کہ کل ایک بہت ہی امپورٹن میٹنگ ہوئی جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کے بارے میں ہمیں بھی کچھ بریف کریں لیکن خواجہ صاحب نے خیر کوئی خاص بات اس میں بریک نہیں کی مالک صاحب نے اسے پوچھا کہ کیا آپ نے کوئی ایسی بات ڈسکس ہوئی کہ الیکشن ایک ہی وقت میں ہو جائے تو اس پر خواجہ صاحب نے کہا نہیں ہے اسی کوئی بات ڈسکس کے اندر نہیں ہوئی ہے اور اس پر مالک صاحب نے ان کو یہ بھی کہا کہ آرمی چیز نے بھی جوائن کیا اور ساری کی ساری تیرا جماعتیں اس میٹنگ کے اندر شامل تھی تو کیا کوئی اہم بات ڈسکس ہوئی ہے مگر خواجہ صاحب نے ادھر ادھر کی چھوڑی مگر کوئی خاص بات جو کرنڈ ڈیشیوز کے مطالق خاص بات اس کے اندر انہوں نے اس کی لیک نہیں کی اس کے بعد اس پروگرام میں ڈسکس ہوا اس حاگڈار صاحب کے بارے میں جو کہ انہوں نے بیان دیا تھا کہ لانگ رینج مزائلز کے بارے میں کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ اپنے لمبی رینج والی مزائل کے پروگرام کو ترک کریں مگر ہم نے اس بات سے انکار کر دیا ہے تو اس پر خواجہ صاحب کا کہنا تھا کہ نہیں نہیں انہوں نے انہوں نے یہ فرض کر لیا تھا یا ان کو یہ لگا تھا کہ ہمیں ایسا وہ کہیں گے تو اس پر انہوں نے پہلے بیان دی بھی ہے تو ان کا یہ بیان دی رہی ہے یہ ہرگز مطلب نہیں تھا ہمیں کسی طرف سے کوئی دعاو نہیں ہے اور اس کے بعد جو ڈسکس ہوا آرمی چیف کے خلاف جو بیان بازی چل رہی ہے پیٹے ہی بھی کر رہی ہے کسی زمانے میں نون لکھ بھی کرتی رہی تھی تو اس پر خواجہ صاحب نے کہا کہ جو پیٹے ہی کر رہی ہے وہ تو بہت زیادہ ایکسٹریم یعنی کہ حد کو چھو گئے ہیں اور یہ اس کی قانون میں اور آئین میں کسی صورت بھی گنجاش نہیں ہے مالک صاحب نے کہا آپ بھی تو کر رہے تھے اپنے ٹائم کیوں تو اس پر خواجہ صاحب نے نہیں نہیں ہم کر رہے تھے لیکن ہم اتنا نہیں کر رہے تھے یہ کمپیریبل نہیں ہے ہم اتنا نہیں کر رہے تھے ہم تو تھوڑا سا کر رہے تھے اور یہ تو بہت زیادہ کر رہے ہیں تو ان کو اس میں نہیں رہے پاچہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ ان کی بیوی کو اوپر ابھی تک کیسز ہیں اور ان کو اور ان کی بیوی کو ابھی بھی کورٹ میں آنا پڑتا ہے تو کورٹ نے جو ان کی بیوی کو ریلیف دیا ہے کہ آپ بے شک نہ آئیں اور آپ ویڈی لنک کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے ہم یا آپ کے وکیل ہی اس کیس کو پروسیڈ کر لیں تو یہ وہی عدالتیں ہیں جو امران خان کو ریلیف دینے پہ تیار نہیں ہیں امران خان کو اس بات کا فیسیلٹیٹ نہیں کر رہی کہ آپ ہیرنگ جو میں نہ آئیں بلکہ وہ کہا جاتا ہے کہ آپ ہر صورت اپنے ہیرنگ میں آنا ہے اور وہی عدالتیں جو ہیں وہ باقی لوگوں کو ہر طرح سے ریلیف دینے ہیں خیر اب ہم ڈسکس کرتے ہیں آف دا ریکارڈ پروگرام کو آف دا ریکارڈ پروگرام کے اندر مہمان تھے عارف حمید بھٹی صاحب عارفہ نور صاحب یہ تجزیہ کر رہے ہیں اور علی نواز آوان صاحب یہ پیٹے کے اہم رہنمائے تو اس میں ڈسکس کیا گیا عمران خان صاحب کی الیکشن کپین کو جس کے اوپر بہت ہی زیادہ قدغن لگائی جاری ہے بہت ہی زیادہ جس کے پر حدود لگائی جاری ہے کہ کسی بھی طرح پیٹے ہی وہ اپنی الیکشن کپین نہ کر پائے اور اس کے علاوہ انہوں نے ڈسکس کیا مریم نواز صاحب نے جو الیکشن کے بارے میں بھی آنا دیئے تھے کہ اگر پہلے ہم الیکشن تو کروائیں گے لیکن پہلے لیول پلینگ فیول بل جائے پہلے نور صاحب واپس آ جائے ان کے کسی زباب ماف ہو جائیں اور عمران خان جو ہے وہ عدالت کے اندر پیش ہوں اور عمران خان کو عدالت کی طرف سے سزا مل جائے یا عمران خان کو ناہل کر دیا جائے یعنی کہ اپنی وہ ایسی معصومانہ خواہشات کا اظہار کر رہی تھی کاشیف حباسی صاحب نے پوچھا عارف نواز بھٹی صاحب سے کہ ایک وقت تھا جب پی پی کے بہت اگنسٹی نواز لیگ جو ہے وہ پی 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 پلز پارٹی کے بہت زیادہ خلاف تھی اور پی پلز پارٹی کو ڈسکس کرنے پر پابندی تھی پیمرا کی طرف سے پی ٹی آئی ہی ایک چینل تھا اور پی ٹی آئی پی کی کسی بھی چیز کو دکھانے پر سختی سے پابندی تھی اور آپ کو بھی معلوم ہے مجھے بھی معلوم ہے کہ بی بی کو اشتہاری قرار دے دیا گیا تھا اور جو ان کے حضبن عاصف علی زرداری صاحب وہ جیل میں چلے گئے تھے اور کسی پابندیاں لگی تھے لیکن تاریخ نے دیکھا کہ وہ ختم ہو گیا نواز لی کی گومنٹ ختم ہو گی پھر پی پی کی گومنٹ بھی آ گئی تو یہ سارا کچھ مطلب کہ کاشیف حباسی صاحب نے پوچھا اس سے یہ لوگ سیکھتے نہیں کہ آپ مطلب کہ ٹائم وہ نہیں رہا اور بعد میں تاریخ نے وہ دن بھی دیکھا کہ نواز لیگ اور نون لیگ اور پی پی اے کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا اس سے لوگ سیکھیں گے نہیں اگر یہ آج پی ٹی اے کے اوپر پابندی لگا دیتے ہیں تو کل پی ٹی پی ٹی اے کسی اور نام کے ساتھ یا کسی بطار سے اگر گومنٹ میں آ جاتی ہے تو وہ ان کے اوپر یہی چیز ملکہ یہی ظلم اگر وہ ان کے اوپر توڑے تو کیا وہ جائز ہوں گے تو یہ بات جو ہے عارف عمید بھٹی صاحب نے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ اس وقت کسی بھی قسم کا کوئی لال نہیں ہے کوئی قانون نہیں ہے جس کی راتھی اس کی دہنس ہے مریم نواز صاحب مریم نواز صاحب ہے اس وقت ان کے پاس کوئی بھی اہدہ نہیں ہے کوئی سرکاری اہدہ نہیں ہے اس کے علاوہ اس کے باوجود وہ سرکاری پروٹکول کو انجوئر کر رہی ہیں اور پی ٹی کے اوپر جو ہے وہ ہر طرح سے ان کو قیدوبند کی سہوتے بھی جھیلنے پڑ رہی ہیں ان کو اپنی کلیکشن کپیر بھی کرنے نہیں دی جاری ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ نون نواز لیک اپنی کھل کلیکشن کپیر بھی کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہم ڈسکس کریں گے ظلم خلید ذات یہ ہے جی امریکن سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے افغانستان اور پاکستان کے معاملات کو امریکن سٹیٹ کو آگے پریزنٹ کرتے ہیں انہوں نے اپنے کچھ ٹویٹ کیے ہیں انگلیش میں ٹویٹ کیے ہیں انہوں نے کہا تھا جی پاکستانی پارلیمنٹ بلا 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 پاکستان کی طرف سے ایش اشارے مر رہے ہیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ جس پر ایک حکومتی اتحاد کا کنٹرول ہے وہ امران خان صاحب کو انتخابات میں حصہ لینے سے ہر صورت روکنا چاہ رہے ہیں ان کی پارٹی کو چند آنے والے دنوں کے اندر نااہل قرار دینا چاہ رہے ہیں اور امران خان کو حکومت کا دشمن نمبر ایک سمجھ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ایسا کرنے سے جو حکومت کے تین بڑے بہران ہیں سیاسی اقتصادی اور سلامتی کے جو تین بہران ہیں وہ تینوں بہران مزید گہرے ہو جائیں گے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسا کرنے سے آئی ایم ایف کے حمایت مشکوک ہو جائے گی یعنی کہ اگر یہ کوئی ایسا اقدام کیا گیا تو آئی ایم ایف کے حمایت مدیز مشکوک ہو جائے گی اور پاکستان کے اندر بین الاقومی انویسٹمنٹ پہلی کم ہو گئی ہے اور اپوزیشن کی سیاسی جو پولاریزیشن ہے وہ اور سیاسی جو تشدد ہے اس کے بڑھنے کا خدشہ ہے انہوں نے کہا مجھے امید ہے کہ پاکستان کے جو سیاسی رنمہ ہیں وہ اپنی تاریخ سے سبق چیکھیں گے اور اس چھوٹی سیاسی سے اوپر اٹھیں گے اور پاکستان کے بارے میں سوچیں گے ان کے دھکے چھپے لفظوں میں ان کے کہنا ہے کہ یہ مقصد یہ تھا کہ جو پاکستانی گورنمنٹ جو اس وقت ان کا مقصد ہے وہ مقصد پاکستان کی اکانومی یا پاکستان کی سیاسی حالات یا پاکستان کی اقتصادی حالات نہیں ہیں ان کا مقصد صرف عمران خان کو ٹکانے لگانا ہے تو حالانکہ عمران خان جو ہے وہ امریکہ کے بہت اگنسٹ بیانہ دیتے رہے ہیں مگر جو ایسا بیان آیا ہے ظلم خریدزاد صاحب کی طرف سے یاد رہے کہ یہ ایسے لیول پر ہوتے ہیں کہ ان کے بیان جو ہے وہ ایک پرسنل لیول پر نہیں ہوتے ہیں یہ کوئی بھی بیان اپنے مو سے اس وقت تک نہیں نکاتے جب تک کہ اس کو ویریفائی نہ کر لیں یا اس کی اجازت نہ مل جائے تو یا اس کو آگر ڈسکس نہ کر لیں تو یہ ایسے پرسنل ہوتے ہیں کہ ان کے بیانات جو ہے وہ ان کے پرسنل نہیں ہوتے بلکہ ان کے سٹیٹ کی طرف سے ہوتے ہیں اس کے علاوہ امریکہ نے ہیمن رائٹس وائلیشن کی ایک ریپورٹ شائع کی ہے جو کہ وہ سارے ممالک کے خلاف کرتا ہے یعنی سارے ممالک کے اندر مختلف ممالک کے اندر جو ہیمن رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے اس کے اپر ریپورٹ شائع کرتا ہے اور اس ریپورٹ کی بیس پر بہت سے انٹرنیشنل آرگنزیشن بھی پھر اس ریپورٹ کی بیس پر کام کرتے ہیں اور امریکہ کی جو فورن پولیسی ہے وہ بھی اس ریپورٹ کے اوپر منحصر ہوتی ہے اس کے اندر پاکستان کے جو اس وقت کے حالات ہیں سیاسی حالات اس کو ڈسکس کیا گیا ہے اور پاکستان کے صحافیوں کے اوپر جو ظلم توڑے جا رہے ہیں اس کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے پاکستان کی جو ریپورٹ بنائی ہے یہ ستر صفحات پر مشتمیل ہے جبکہ انڈیا کی جو ریپورٹ بنائی ہے یہ تقریباً چالیس صفحات پر مشتمیل ہے یعنی پاکستان کی رپورٹ انڈیا سے بہت بڑی ہے جو کہ اس جس کے اندر پاکستان کے اندر ہونے والے ہیمن ریٹس والیشن کو ڈسکس کیا گیا ہے انسانی حقوق کو بنیادی حقوق کو ڈسکس کیا گیا ہے اس کے اندر صابر شاکری صاحب عمران خان صاحب اور عرشر شیری صاحب کے اوپر جو مقدمات کیے گئے اس کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے عمران خان صاحب عمران ریاض خان صاحب جو انہوں نے کہا کہ ہمارا جو ہے وہ امریکن سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے کاغذات میں ہمارا نام آیا بھی تو کہاں آیا ہے تو انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ کو اس بارے میں سوچنا چاہیے تو یہ واقعی ایک تفشیش کے حالات ہیں یاد رہے کہ ایم ایف اور یہ باقی سارے ادارے جو ہے وہ الٹیمیٹی ہم سب کو پتا ہے یہ امریکہ کے انڈر ہیں اگر امریکہ کی طرف سے ایسی ریپورٹس آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آنے والے حالات میں پاکستان کے لیے مزید گہری مشکلات ہو سکیں گی اگر اس سیاسی اتحاد نہیں یا اس گورنمنٹ نہیں امران خان کو چھوڑ کر پاکستان کے بارے میں نہ سوچنا شروع کیا لٹسی